راہول گاندے کی سنسل سدہ ستہ کو لے کر کانگریس ایک بار پھر سڑکوں پر ہوگی مودی مانہانی معاملے میں گجرات ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملنے کے بعد کانگریس نے پھر سے جنتہ کے بیچ جا کر آر پار کی لڑائی کا اعلان کر دیا ہے بارہ جولائی کو دیش پر میں کانگریس مون پردرشن کر اپنا ویروت جتانے والی ہے اور جنتہ سے بھی اس آندولن میں جڑنے کی اپیل کی ہے کیا ہے پوری خبر دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ اس سال پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں ہیں اور اگلے سال یعنی دوہزار چوبیس میں عام چناؤں ہونے ہیں ان چناؤں نے بیجے پی کی دھڑکنیں ابھی سے بڑھا رکھی ہیں چناؤی سال میں راہول گاندھی بیجے پی کے لیے سب سے بڑی چناؤتی بن گئے ہیں جسے بیجے پی ہر حال میں اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے اور شاید یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ راہول گاندھی کو کانونی ہتھکنڈوں میں اُلجھایا جا رہا ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ گجرات ہائی کورٹ نے بھی راہول گاندھی کی دو سال کی سزا برقرار رکھی ہے موڈی مانہانی ماملے میں گجرات ہائی کورٹ نے راہول گاندھی کی سزا ماف کرنے کی یاچکہ کو خاریز کر دی تھی جس کو کانگریس نے سپریم کورٹ میں چناؤتی دینے کا اعلان کیا ہے وہیں کانگریس نے بی جے پی پر راہول گاندھی کی لوگ سبھا سدستہ کو رد کرنے کی ساجش کا اعروپ لگاتے ہوئے بارہ جولائی کو سڑکوں پر اُترنے کا اعلان کیا ہے کانگریس سبھی راجیوں میں مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ کے سامنے مون ستیگرہ کرے گی اس کا اعلان کرتے ہوئے کانگریس مہاسچیپ کیسی ویرنگوپال نے کہا کہ بے حد سفل بھارت جوڑو یاترہ کے بعد راہول گاندھی نے لوگ سبھا میں ایک ایتیہاسک بھاشن لیا جس میں پردھان منتری موڈی اور اڈانی گروپ کے بیچ رشتوں کا کھلاسہ کیا گیا پرینام سروپ بی جے پی نے راہول گاندھی کو سنسد سے ایوگ گھوشت کرنے کے لیے اپنی گندی چالیں کھیلی ویڈو گوپال نے آگے کہا کہ راہول گاندھی ندر ہو کر ستہ پر کابیز بی جے پی کو چناؤتی دینے اور بھارت کے غریبوں، کسانوں، مزدوروں، یواؤں اور حاشیے پر موجود لوگوں کی سمسیاؤں کو سننے کے اپنے سنکل پر درڑ ہیں کانگریس مہا سچیب نے راہول گاندھی کے لیے دیش کے لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ان کے سمرتھن میں سڑکوں پر اتریں انہوں نے کہا کہ ہم ایک سو چالیس کروڑ بھارتیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی پارٹی سے جڑے ہوں کانگریس کے اس اعلان نے بی جے پی کھیمے میں ابھی سے کھلبلی مچا دی ہے دی بی لائب کی ریپورت